بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم جیرس و نوید ہے آپ لوگ سیگھوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی ہوشوں کی ازاد گزر رہے ہوگی آج ایک نزید شعر کی تشریح کی طرح لیے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو اور یہ آخری شعر ہے اس غزل کا اور یہ اس غزل کی جو باقی تشریح تھی تو عرف طرف تھا اس کو میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور یہ آج کا آخری شعر ہے کیا شعر ہے اصل میں یہ مقتہ ہے مقتہ کے معنی کیا ہے کاٹنا اور اصل میں یہ غزل اس کی وجہ سے غزل کاٹا جاتا ہے غزل کس چیز سے کاڑا جاتا ہے مطلب یعنی کاڑنے کا وقت آ جاتا ہے اور پھر یہ آخری شعر ہوتا ہے جس کی وجہ سے غزل کو کاڑا جاتا ہے غزل کو ختم کیا جاتا ہے اور یہ شعرہ تب یہ استعمال کرتے ہیں یہ تخلص اپنا تب استعمال کرتے ہیں کہ جب یہ آخری شعر ہوتا ہے لیکن کئی شعرہ ایسی بھی گزرے ہیں اور میں غالباً بھول لاؤں ایک شاعر یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے ایک تو اسمائل میٹی ہے اور ایک اور شاعر ہیں وہ غالباً میں بھول رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی اپنے زمانے میں اپنے دور میں کبھی وہ تخلص استعمال نہیں کیا ہے تو اسی وجہ سے وہ بچوں کے شاعر مشہور ہے اسمائل میٹی تو اسی وجہ سے یہ آج کا یہ آخری شعر ہے کہ شعر کیا ہے گر قطع کب گیا تیری کوچے سے بس حفی گر قطع یعنی ہم نے کب قطع کیا قطع مطلب یعنی ہم نے ختم کیا کب گیا تیری کوچے سے مصحفی تیری کوچے تیری گلی سے تیری کوچے سے یعنی تیری گلی سے ہم ایسا کب ہمیشہ کیلئے چلے گئے ہیں گر صبح ہو گیا اگر ہم صبح کے وقت گئے ہیں وہیں پھر شام آ گیا تو اگر ہم صبح کے وقت اگر ہم کہیں اسی جگہ سے اگر ہم کہیں گئے ہیں تو پھر ہم اسی جگہ پھر شام آ جاتے ہیں جس طرح یعنی اگر کوئی یعنی ایک ذرب المثل ہے کہاوت ہے کہ اگر کوئی بھولے بیٹھ کے صبح چلا جائے اور وہ شام اپس آ جائیں تو اس کو پھر یعنی بھولے وہ نہیں کہا جا سکتا اسی وجہ سے یعنی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے شاید صبح کے وقت صبح کے وقت شاید مصحفی یہ اس کچھ سے وہ خفا گئے ہوئے تھے اور پھر ان کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہیں اور ان سے میرے محبوب سے اگر یہ غلطی ہو گئے ہیں تو اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے تو اب اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاید اس شیر میں یہ کہتے ہیں ان مفہوم اور نصر اس کا یہ ہے کہ اے محبوب مصحفی تیرے کچھے کو کب چھوڑ کر چلا گیا ہے یعنی ہم تیرے کچھے کو کب چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ اگر صبح ہو گیا تو پھر شام ہوتی ہی یہاں پھر آ گیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے تیرے کچھے کو ہم یعنی خیر بات نہیں کہہ چکے ہیں یعنی ہم تجھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اسی وجہ سے اس کا مطلب یہی ہے اور اب اس شیر کی تشریح یہ ہے شیر شیر میں کہنا یہ چاہتے ہیں مصحفی یا اسی شیر مصحفی اس شیر میں محبوب کو اپنے وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب میرے محبوب جس طرح روح اور جسم ایک دوسرے کے لیے یعنی وہ لازمی ہے اور وہ ناگزیر ہے بالکل یہی حیثیت میرے لیے تیری گلی اور کچھے کی بھی ہے میں اگر اتفاقا تیرے کچھے سے چلا جاتا ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب ہی نہیں ہے کہ میں تیرے کچھے کو میں چھوڑ آیا ہوں میں تیرے کچھے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا میں اگر وہ خفا جاتا ہوں اگر میں خفا تھا آج تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میں خیر میں خود کو منانے کی کوشش کروں گا میں اگر کہیں صبح چلا جاتا ہوں تو شام کو تیرے کچھے کا تواف ضرور کرتا ہوں یعنی وہ شام کے وقت ضرور چکر لگا لیتا ہوں چکر لگاتا ہوں اور پھر وہاں آ جاتا ہوں اگر شام کہیں میں گیا تو پھر میں صبح کو تیرے کچھے میں حاضری ضرور لگاتا ہوں گویا تیرے کچھا میرے لیے تیرے کچھے کو میرے لیے چھوڑنا وہ ناممکن نہیں ہے نممکنات میں سے ہے اور وہ میرے اختیار و میرے بس سے بھی باہر ہے جس کا یہی مطلب ہے یہ نہیں شاعر کہنا یہ چاہتے سمجھانا یہ چاہتے مسحفی کہ تیری گلی سے مستقل طور پر تعلق ختم نہیں کر سکتے ہاں اور اگر وہ صبح کے وقت تیری گلی سے اگر وہ چلا گیا تھا تو شام کے وقت پھر اسی جگہ وہ واپس آ گیا ہے یعنی شاعر صبح کو شاید ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید شدید میوسی کے عالم میں شاید وہ محبوب سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یار میں اندر کبھی اس گلی میں قدم نہیں رکھوں گا کبھی میں واپس نہیں آوں گا لیکن اب اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا یا وہ اپنی غلطی کو مان چکا ہوگا کہ یار یہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی اور اب میں غلطی پہ تھا تو اسی وجہ سے وہ اس گلی کے سوا کہیں اور آرام نہیں ملتا ہے اس لئے محبوب کو بھی غصہ یعنی تھوک دینا چاہیئے تھا اور عاشق کی دلجوئی کرنی چاہیئے تھیں تو اسی وجہ سے اس کا یہی مطلب ہے اس شہر کی تشریر مکمل ہو گئی تب تک میں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بان